اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تاریخ قبیر میں خود بیس رکت ترابی کو روایت کر کے ثابت کیا ہے کہ وہ خود بیس رکت ترابی کے قائل ہیں امام بخاری یہ کتاب تاریخ قبیر آپ کے سامنے ہیں جس کا جلد نو ہے سفر نمبر اٹھائیس حدیث رقم نمبر دو سو چونتیس ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ عنہ رمضان المبارک میں بیس رکت نماز ترابی پڑھتے تھے سبحان اللہ اس روایت سے ثابت ہوا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی بیس رکت ترابی کے قائل ہیں اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد امام ابن ابن شہبہ بھی بیس رکت ترابی کے قائل ہیں اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ذہین ترین شاگر امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ بھی بی سرکت ترابی کے قائل ہیں انشاءاللہ اس کے بعد کی ویڈیو میں آپ کو امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ کا اعلان حق بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا لیکن اس سے پہلے بتا دے کہ جو لوگ امام بخاری کو ماننے کا تو دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ امام بخاری کی نہیں مانتے وہ امام بخاری کی اس کتاب کی اس موسیقی